بیوی کی دائیں آنکھ پڑھ کے تو سمجھ جاؤ گھر میں دولت آنے والی ہے بیوی کی بائیں آنکھ پڑھ کے تو سمجھ جاؤ گھر میں غربت آنے کی نشانی ہے جس عورت کے ناک کا سراخ جتنا کھلا ہوتا ہے ویسے ہی شرمگاہ کا سراخ اتنا ہی کھلا ہوتا ہے رات کو سوتے وقت جھٹکے لگے تو یہ گھر میں خوشیاں آنے کی نشانی ہے اچانک کان کا بند ہو جانا دماغ کے تیز ہو جانے کی علامت ہے سونے سے پہلے دائیں جانب درد کا اٹنا دعا کی قبولیت کی نشانی ہے نہانے کے دوران گینس کارج ہونا اچھی سیاد ہونے کی علامت ہے ناک کے اندر بالوں کا آ جانا عمر لمبی ہونے کی ٹھوس دلائل ہے جو عورت چھاتیوں پر کپڑا نہیں ڈالتی ایسی عورت میں شہوت کم ہوتی ہے جو عورت بدن کو ڈھانپ کر رکھتی ہے ایسی عورت میں شہوت زیادہ ہوتی ہے عورت کے بالوں کا جلد گھرنا گھر میں کالے جادو ہونے کی علامت ہے گھر میں دو بیلیوں کا ایک ساتھ آنا گھر میں اچھا رشتہ آنے کی نشانی ہے نہاتے وقت جمعی آئے تو گھر میں نہوست آنے کی نشانی ہے بیوی کے ہاتھ سے لکمہ گھر جائے تو یہ رزق تنگ ہونے کی نشانی ہے سوتے وقت بیوی کے موں سے لعاب کا نکلنا گھر میں جل دولت آنے کی نشانی ہے مارد کی پل کے گھنی ہوں تو ایسا مارد پر اخلاص ہوتا ہے جس مرد کی چھاتیاں چوڑی ہوتی ہیں ایسے مرد کا نفس طاقتور ہوتا ہے جن مرد کا چہرہ گول مٹول ہوتا ہے وہ عام طور پر دل پھینک ہوتے ہیں جن عورتوں کا چہرہ لمبا ہوتا ہے وہ عام طور پر ذہنی بیمار ہوتے ہیں جن عورت کی ٹانگیں لبمی ہوتی ہے وہ غصے کی تیز ہوتی ہے جن عورت کے دان ٹیڑے ہوتے ہیں وہ عام طور پر دولت اور پیسے کی لالچی ہوتی ہے جن عورت کے بال خوبصورت ہوتے ہیں وہ عام طور پر بد صورت ہوتی ہے جن عورت کے ایبرو گھنے ہوتے ہیں وہ مرد کو دولت بنا دیتی ہے سیاہ رنگ سنگو والے بکرے کی ہڈیوں کی مک کو نفس پر لگاؤ نفس چار دن میں درائی گھوڑے کے نفس جیسا لمبا ہو جائے گا جن عورتوں کے ناک لمبے ہوتے ہیں وہ کالے مرد کو زیادہ پسند کرتی ہیں